السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں نگینا شاہین ناظرین سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا جنرل پرویز مشرف کا دور کیسا تھا یہ ٹاپک اس وقت پاکستان کے اندر زیرے بحث ہے ہار ٹاپک ہے نیشنل میڈیا کے اوپر مکمل اس کا بائیک آٹ کیا گیا ہے جبکہ سوشل میڈیا فیس بوک ٹویٹر یوٹیوب پر یہ ٹاپک بڑا چل رہا ہے بڑی ڈسکشنز ہو رہی ہیں کافی لوگ جو ہیں وہ جنرل پرویز مشرف کے دور کو اور ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن دوسری طرف آٹے میں نمک کے برابر لوگ ان کی حمایت میں بھی بات کر رہے ہیں ناظرین چونکہ یہ ٹاپک بڑا واسٹ ہے اس لیے اس ٹاپک کو ہم دو وی لاؤگز میں کور کریں گے آج کی وی لاؤگز میں ہم بات کریں گے اور جائزہ لیں گے کہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ کیا واقعات تھے کوشش کریں گے کہ میکسیمم واقعات جو ہیں آنکھوں دیکھیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ ان کا جو سفر آخر تھا کیا وہ یہی ڈیزارف کرتے تھے ان کے ساتھ اسی طرح ہونا چاہیے تھا سیکنڈ لال مسجد آپریشن لال مسجد آپریشن جنرل پرویز مشرف کی کتنی بڑی غلطی تھی یہ بھی آج کی سٹوڈر میں ڈسکرس کریں گے اس کے بعد بات کریں گے عمران خان کے حوالے سے عمران خان جنرل پرویز مشرف کی نظر میں کیا تھے جنرل پرویز مشرف عمران خان کے لئے کیا سوچتے تھے اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں عمران خان کی حیثیت کیا تھی ریسنٹلی تلت حسین نے جو دعویٰ کیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف عمران خان کو وزیر آزم بنانا چاہتے تھے اس دعویے میں کتنی صداقت ہے اس کو بھی آج کی سٹوڈر میں ڈسکرس کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں روزامہ دن کے ایڈیٹر اور دن ٹی وی کے بیورو چیف ممتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا بھٹی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جنرل پرویز مشرف کے ٹیک آور کے بعد جو ان کا دور تھا اس حوالے سے آپ کے کیا ذاتی تجربات ہیں وہ تجربات کیسے تھے دیکھیں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے جب نائنٹی نائن میں بارہ اکتوبر کو نواز شیف کی حکومت برطرف کر کے اقتدار پر قبضہ کیا بطورے ڈکٹیٹروں نے اقتدار سنبھالا تھا اس کے بعد تین ایف آئی آریں درجویں اسلامباد میں جنرلسٹوں اخلاف پنڈی میں جڑوان شائروں کے جو اصحافی ہیں ان کے خلاف اور پہلی اصحاف کے رپورٹر کے خلاف تھی اور اس میں حامن میر جو آئیڈیٹر تھے بولے نہیں تھے چپ ہو گئے تھے اور اس کے بعد دوسری نواز وقت کے رپورٹر پر ہوئی وہ بھی چپ ہو گئے اگرچہ نواز وقت مسلسل اس کے خلاف مشرف کے خلاف لکھتا رہا تھا امید اپنا نظامی صاحب کی بڑی اس میں ایک کنٹریبیشن تھا آئی لوگ یاد نہیں کرتے مگر جو تیسری ایف آئی آر ہوئی پنڈی میں جنرلسٹوں پہ اس میں میں شامل تھا اور دن کے چار لوگ تھے جن کی نیو ٹاؤن کے اندر ایف آئی آر درجہ اس ایف آئی آر کے اوپر پروٹیسٹ ہوا وہ دونوں ایف آئی آروں کے اوپر بالکل خاموشی رہی نہ وہ ایڈیٹر بولے نہ اخبار نہ مالکان اور نہ جنرلسٹ لیکن یہ تیسری ایف آئی آر ہوئی اس کے اوپر پروٹیسٹ ہوئے اور پروٹیسٹ جو ہے وہ رٹ ڈالی گئی ہمارے اس وقت دن کے ایڈیٹر فاروق فیصل تھے فاروق فیصل خان تو انہوں نے اس میں انہوں نے سٹینڈ لیا اور پھر یہ ہوا کہ پروٹیسٹ ہوئے رولا ہوا ہائی کورٹ نے ایف آئی آر کوئیش کی اور اس میں جو ملوث تھے پولیس آلکار جنہوں نے وہاں پہ دنگا کیا تھا ہمارے ساتھ مارا ماری کی تھی جی سیدھی سیدھی اور اس میں ان کو تین کو برطرف کیا گیا جو بعد میں بحال ہوئے اور تین جو ہے وہ سسپینڈ ہوئے وہ وعدہ ماف گواہ بن گئے اپنے ساتھیوں کھلاو یہ تھا جب انہوں نے اقتدار سنبھالا میں اس کی شروعات کی بات کر رہا ہوں تو وہ میں صرف کچھ لوگ سمجھتے نہیں چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں یار تو وہ اس لیے اچھا میرے جو ذاتی یہ تو پہلا تجربہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا اب آگے چلیں جی دیکھیں پرویز مشرف کے دور میں جب ان کا پہلا تین سال کا جو دور تھا بلکہ خاصی جو ہے وہ پی ایم اگن کے لوگوں کے اوپر تو کریک ڈون ہوا سٹارٹ میں اور پھر بعد میں میاں نوازشیف کی ڈیل ہوئی وہ کیس بنایا گیا اس میں بھی عدالتیں جو ہیں انہوں نے نوازشیف اقلاف فیصلے دے دیئے تو بارکہ یہ عدالتوں کا رول بھی تیعین ہونا ساتھ ساتھ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہو کیا رہا تھا لائٹی میٹ کر دیا جنرل پرویز مشرف کو اور نہ صرف لائٹی میٹ کیا بلکہ بینچ نے ان کو اس کے اندر قانون سازی کے اختیار بھی دے دیا یہ تھا ان کا شان نزول جس طرح سے وہ وارد ہوئے تو دیکھیں اس میں جو واقعی تجربات ہیں میں ذاتی طور پر جو تین چار چیزیں ہیں وہ سامنے رکھنا چاہوں گا سب سے بڑا واقع ہے جو ہے وہ لال مسجد سے پہلے اپریشن شروع ہونے سے پہلے پیش آیا انڈی ایو کے اندر اور اس میں پرویز مشرف صاحب کو جب انہوں نے سب سے وہاں پہ کوئیسٹن اور ایسے سارے یہ انکر یہ آج جو برا بلا بھی کہہ رہے ہیں مشرف کو یہ سار سار کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جی کریں جی کریں آپریشن لال مسجد کا سٹیٹ ویڈن سٹیٹ ہو گئی ہے یہ سارے انکر تھے تیس پہ انتیس لوگ تھے جنرلسٹ اور کچھ جنرلل جنرل فوجی افسر تھے تو اس میں جب انہوں نے کہا کہ اکی لیٹ می فینش جنٹلمن انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایک گرنٹی دیں گے میں کل سے اپریشن شروع کرو ہوں گا ہاتھ کھڑا کر کے دیں گے کہ آپ جو ہے وہ لاشیں اور خون نہیں دکھائیں گے اور یہ ایم کو نے اس کو ہاتھ کھڑا کر کے گرنٹی دی اور اس میں اس حال میں دو جو جنرلسٹ ہیں ان کے ہاتھ نہیں کھڑے تھے ایک میں تھا اور ایک میرے ساتھ بیٹھا ہوا جویش شداد تھا دوست میرا تو دیکھیں انہوں نے نوٹ کیا ذاری بات ہے تھوڑے لوگ تھے انڈی ایو کے حال کے اندر بیٹھے گئے تو جب وہ اٹھے شیک اینڈ جب آخر میں انہوں نے کیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لی انہوں نے کہا تم مولویان دا قدوں دا خاصے غصے میں انہوں نے کہا تم مولویان دا قدوں دا ہمدرد بن گئے ہیں مددگار بن گئے ہیں میں کہا سر میں مولویان شوالیوں کا مددگار نہیں ہوں مگر یہ جو طریقہ کار آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے انہوں نے کہا کیوں صحیح نہیں ہے میں نے کہا جی ان کو جو ہے جسٹیفکیشن مل جائے گی یہ مارے گئے تو لوگ ان کا نام لے لے کے آپ کی فورسز کے اوپر حملے کریں گے اور یہ جو اینکر ہیں بلکہ میں نے انہوں نے کہا جی آپ مولویوں کے اتنے خلاف کیوں ہیں انہوں نے کہا نہیں میں مولویوں کے خلاف تو نہیں ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ جو مولوی ہے یہ آرمیوں اس آتا جاتا رہتا ہے میں تو اس کو برا بلا نہیں کہتا مگر یہ سٹیٹ کے افیض میں مداخلت نہ کریں مولوی تو تب یہ اچھے ہیں قرآن شران پڑھائیں تو میں نے کہا جی یہ جو اینکر آپ کو آج اکسا رہے ہیں یہ کل آپ کے خلاف ہو جائیں گے لال مسجد اپریشن کا فورسز کو نقصان ہوگا اور یہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے انہوں نے کہا لیٹس سی چوتھے دن اپریشن شروع ہو گیا مارا ماری جو کچھ ہوا پھر اور دسویں دن جب اپریشن اوور ہوا یہ سارے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بیپر دیتے ہو اتنے خود کچھ حملہ ہوا رہے ہیں اندر ایجنسیوں کی کالوں کے اوپر اور اتنوں نے خود کچھ جیکٹیں باندھ لی ہوئی ہیں اب یہ حملہ کریں گے تو نکلے تو کوئی نہیں حملہ نہیں ہوا اچھا اس کے میریڈ ڈی میریڈ جو اپریشن کے تھے اس پر کبھی الگ بات کریں گے مگر میں آپ کو صرف ان کا رویہ بتا رہا ہوں کہ پرویز مشرف ان کے آتھوں کیسے ٹریپ ہو گئے تھے تو دس دن بعد جب اپریشن اوور ہوا اندر گیا اور اندر جو حالات تھے کئی لو تھڑے گوشت کے کئی بال حالانکہ صفائی بھی دھویا شویا بھی گیا تھا مگر پھر بھی انسانی گوشت کی بھو جلنے کی فاس فورس اور جو کچھ صورتحال تھی تو یہ ان کو میں نے لٹرلی ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو پھر ان کو میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اپریشن کا مطلب کہ آپ تو بڑھ چڑھ چڑھ کے کہہ رہے تھے کریں جی اپریشن کریں جی اپریشن اور اپریشن کے دوران ان کا مجرمانہ کردار جو تھا وہ کیا تھا دیکھیں اپریشن کے دوران اگر وہاں پہ دو چار لوگوں کو ہارش ڈیلنگ کی گئی میرا یہ عادت نہیں کہ میں شور مچھا ہوں میڈیا کے اوپر آگے کہ یہ ہو گیا وہ ان میں سے مجھے کہا گیا میں نے دو خبریں چلائیں ایک فرسٹ آف آل جو چلائی وہ فرگمنٹیشن مائن کے حوالے سے تھی سیکنڈ میرے آفیس کے لڑکا اس کی سسٹر پریس کا ایک انچارج مانسیرے کا تھا تو اس کی والدہ کو ہارٹ ایک ہو گیا وہ اندر تھی اور نکلتے نہیں تھے سٹوڈنٹس وہاں سے تو اے ایف آئی سی میں ایڈمنٹ کروایا گیا تو پھر اس کو ہم نے کسی طرح سکیورٹی والوں سے ارینج کر کے اندر بھیجا کہ خود اس کو لے آئے اپنی سسٹر کو نکال کے اس کی ماں دو آر ٹیک ہو گئے اوپر نیچے دو آٹیک ہو گئے ایف آئی سی میں ایڈمنٹ کی کو خیر نکال کے لے آیا تو دیکھیں فائنلی شٹ اپ کالز بھی ملی سارا کچھ ہوا مگر ہم نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ معاملہ سیٹل ہو سکتا تھا یہ جو ہے آج جو کہتے ہیں مشروع بڑا بڑا تھا وہاں 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 کہہ رہے تھے خیر اچھا تیسرا واقعہ جو ہے وہ میرے اپنے ذاتی حوالے سے یہ جوید اشرف قاضی لیفٹنیٹ جیرنل ریٹائر جوید اشرف قاضی صاحب وزیر تعلیم تھے اور یہ ڈی جی ایم آئی بھی رہے تھے ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے تھے نواز شریف کے ساتھ بھی سیکٹری رہے تھے کسی منسٹری کے تو یہ بعد میں سینیٹر بنے اور منسٹر بڑا ڈاڈایا بندہ سی جوید اشرف قاضی تو انہوں نے ایک دن پارلیمنٹ کے اندر کہا جی ہم جو ہے جی بی میں فوج سے سکولوں کے اندر تعلیم دلوائیں گے بچوں کو تو میں نے کہا جی چار سے جنرلسٹ کھڑے ہوئے تھے میں نے کہا کیا بات کرتے ہیں آپ ڈیزاسٹر کریں گے کوئی بڑا اور اس میں وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا وہاں کے ڈائنامکس کو سمجھیں فوج کوئی ایک آدھ انڈویویول نے غلطی کر دی کسی نے بھی ہو جاتی ہے نہیں ہونی چاہیے مگر ہوتی ہیں نا یہ ہمارا تجربہ ہے بعد میں آپ نے دیکھا وہ شازیہ والا جو وہ میجر والا واقعہ تھا بلچستان والا اس سے کیا ہوا تھا تو اس نے میں نے کہا ایسا ہو گیا تو پھر بڑا خراب صورتحال خراب ہو جائے گی یہ کوئی ایل ایڈوائیس ہے آپ کی اگر آپ نے اس کی اپرویول لے لیا اور نہیں لی تو نہ لیں تو وہ گرم ہو گیا خیر چاند دن بعد جو ہے وہ سلام ٹیچرز ڈے تھا اس میں نیشنل لائبریری کے اندر جو ہے وہ مشرف صاحب نے خطاب کیا اس کے بعد چائش آئے تھی گپ شپ ہو رہی تھی ہم بھی مشرف صاحب کے پاس کھڑے تھے اتنی دیر میں جعوید اشرف قاضی صاحب ہوسٹ تھے اس پروگرام کے آگئے انہوں نے کہا یہ تقریب کار ہے کیا ہوا انہوں نے کہا یہ فوج کے بڑا خلاف ہے ان کا بتاؤ ہوا کیا تو اس نے کہا جعوید اشرف قاضی نے کہ جی اس نے یہ کہا تو مشرف صاحب نے کہا کہ یار کیا تھے ٹھیک ہی رہا ہے ویسے تو اس میں دیکھیں اس نے اس بات کو تسلیم کیا حالانکہ اس نے شکایت لگائی تھی کہ ابھی اس کی سختی آئے گی اچھا پھر اس طرح کے اور کافی واقعات ہیں زلزے کے اوپر زفر عباد صاحب ہیں بی بی سی میں ہوتے تھے اس وقت بڑا تکڑا انہوں نے question کیا پہلا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کو کس وقت خبر ہوئی کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اور what lesson you learned ان کا یہ program sorry ان کا question یہ تھا کہ what lesson you learned out of this disaster تو انہوں نے کہا جی کیجئے یہ جو مشرف صاحب نے جواب دیا اس کے بعد پھر میں نے میں نے کہا جی آپ کو کس وقت خبر ہوئی آپ survive ملکت ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نو مجھے مجھے رات کو پتا چلا گیا دیاست تباہ ہو گئی ہے تو مگر انہوں نے اس کا جواب دیا کہ communication کا system تھا یہ وہ اور اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں مگر یہ تین چار ایسے ہیں جو ذاتی حوالے سے دیکھنے کو ملے مجھے اور پھر بعض انہوں نے جب وہ باہر چلے گئے واپس آئے تو چک شہزاد جب فام ہو اس پر تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ تو واقعی میرے خلاف ہو گیا سارے operation کروانے کے بعد تو بات تو تیری ٹھیک تھی کہ یہ سارے بعد میں بگڑ جائیں گے تو دیکھیں اس طرح کی شخصیت تھی ان کی decisive تھے جی فیصلہ فوراں کرتا تھا پرویز مشرف غلط کرتا تھا یہ صحیح کرتا تھا مگر ادھر یا ادھر یہ بات مدد زیادہ دیر نہیں لگاتے تھے اور باقی ان کو اپنی military skills کے اوپر بڑا تھا کہ جی وہ بڑے معنیاز ssg کے بھی رہے تھے اس طرح کی بہت سارے لوگوں کو انہوں نے سزائیں بھی دیں take over کے بعد فوری طور پہ انہوں نے جو ہے وہ جتنے take over میں شامل تین چار بڑے جرنیل تھے ان کو آسرہ سکروا یا کچھ ہی عرصے کے اندر اس کو عثمانی صاحب کو اور اس کو محمود کو اتنے confident تھے جو ساتھ تھے انہوں نے کہا چل بھئی تو اس طرح کے واقعات ہیں ان کے کافی زیادہ مگر وقت کی کمی کے باعث چاندے کہ میں نے بتایا ہے آپ بڑے صاحب لال مجد آپریشن جنرل پرویز مشرف کے زوال کا سبب بنا کیا سمجھتے ہیں کہ اس آپریشن میں کون کون ذمہ دار تھا کیا یہ صرف جنرل پرویز مشرف کی غلطی تھی دیکھیں آپریشن فرنکلی پرویز مشرف صاحب کی غلطی تھی آپریشن کے بغیر مسئلہ آل ہو سکتا تھا اس وقت جو چیئرمن پیمرہ تھے افتخار رشید صاحب انہوں نے یہ آفر بھی کی تھی میں نے خود بھی یہ بات عامل جویز صاحب تک پہنچائی تھی وہ میڈییشن اور بہت سار لوگوں نے کوشش کی مگر دوسری طرف سے بڑی ہٹ درمی تھی اور دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ غازی رشید کو ہم جانتے تھے اور مجھے اندازہ تھا کہ یہ سرنڈر نہیں کرے گا یہ ہو سکتا ہے یہ مارا جائے مگر غازی صاحب سرنڈر نہیں کریں گے تھوڑی سی ڈیفرنٹ شخصیت تھے مولوی عبدالعزیز سے یہ اسلام جس طرح کا نافذ کرنا چاہتے تھے اب کہاں ہیں وہ ملک ریاض کے پناہ میں جو ہے وہ اب سارا کچھ اور وہ خاتون تھی ان کی اہلیا مولانا عبدالعزیز صاحب کی جنہوں نے امہ کلسوم سب سے زیادہ لٹھیوں اٹھا آگے طلبات کو لے کے غلطیاں ان کی بھی تھی مگر آپریشن کا فیصلہ جو تھا پرویز مشرب صاحب کا وہ غلط تھا اور اس کا ان کو بہت نقصان ہوا اور اس کے بعد سے فورسز کے اوپر ایک مہینے کے اندر چھپن حملے ہوئے مخلف جگہوں کے اوپر اور بعض دان تو پھر کافی ان کو جب ٹائم ملا تو وہ غازی فورس بن گئی اس نے جگہ جگہ حملے کیے باقی پھر جو طبقہ تھا ایک مقصود قسم کا اس نے اس کو ایکسپرائٹ کیا اور اس کو پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال کیا اس آپریشن کو اور بہت اس میں نقصان ہوا اور دیفینیٹلی جی اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ پرویز مشرب صاحب تھے اور جو لال مسجد کے لوگ تھے پرویز مشرب صاحب چونکہ سرپرائی ملکت تھے ان کو بہتر وائز دیسیجن کرنا چاہیے تھا یہ تو میں نے بتایا نا اسلام ڈنڈے سے نافذ کرنا چاہتے ہیں آپ کہاں پہ ہے ملک ریاض کے جو ہے وہ وہاں پہ سکون سے میاں بی بی وہاں پہ مدرسہ چلا رہے ہیں اور اب ان کو نہیں ہے مگر پھر بھی گلتی پرویز مشرب صاحب کی تھی اچھا بھٹی صاحب جنرل پرویز مشرب کے آخری آیام کیا وہ اسی کے مستحق تھے دیکھیں فرنکلی سپیکنگ جو مشرب صاحب کا معاملہ تھا جس وقت نواز شریف نے ان کے خلاف ایکشن کا فیصلہ کیا فائنل تو اس وقت نواز شریف صاحب کی جب گورمنٹ آ چکی ہوئی تھی اب مشرب صاحب قصہ پارینہ بن چکے تھے ان کے ساتھ بٹرے کیا جنرل کیانی نے اور آخری وقت میں ان کو طاقت سے محروم کر دیا گیا جنرل کیانی کو انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی یہ میں بتا چکا ہوں پہلے اپنے ناظرین کو جنرل کیانی کو انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی وہ کامیاب نہیں ہوئے الٹا پڑ گیا جنرل کیانی نے ان کو نکال باہر کیا زرداری صاحب کے ساتھ مل کے اور اس طرح سے آخری ایام ان کے جو ہے وہ فیصلہ بھی ان کے خلاف آ گیا عدالتوں کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے اور فیصلہ جو ہے وہ امرجنسی کے اوپر آیا اس سے بڑا جرم جو تھا پہلے مشرف صاحب کا نائنٹی نائن والا اس کو ججو نے ویلیڈیٹ کر دیا اس کے بعد والے کے اوپر جو ہے وہ ان کو سزا سنائی گئی دیکھیں جی اس میں ان کے تو ایام جیسے بھی گزرے فرد وائد کو خاص اہمیت نہیں رکھتا وہ کوئی بھی ہو مگر پاکستان ڈی ریل ہو گیا جس وقت نواز شیف کا دور تھا دیکھیں جو مشرف صاحب کا دور تھا اس میں آپ کا گروت ریکٹ ٹھیک تھا باہر سے پیسہ آیا ڈیویلپمنٹ ہوئی اس کے بعد بدنظمی جو مالی ہمیں نظر آئی وہ پیپلز پارٹی کے دور میں آئی مگر میاں نواز شیف صاحب نے اس کو آ کے سنبھال لیا تھا اور ڈیویلپمنٹ شروع ہو گئی تھی پاکستان کی آپ کی سسٹینیبل گروت جو ہے وہ اچیو ہونے جا رہی تھی مگر مشرف صاحب علاق کے ساتھ چھڑ گیا اور سارا کچھ ڈی ریل ہو گیا ڈیفینیٹلی اس کا جواب آیا اور جواب جو ہے وہ احتجاج کی صورت میں عمران خان پپٹ بن گیا اور پھر ایک لا متنہی کھینچہ تانی اس کا میاں نواز شیف صاحب بھی بہت نقصان ہوا پاکستان کو بھی ہوا ان کے خاندان کے اوپر بھی مسائب جو ہے بازدان ٹوٹ پڑے اور بیگم کلسوم نواز صاحبہ کے ساتھ جس طرح سے وہ ہوا اور جس طرح سے نواز شیف صاحب جیل میں تھے ان کی جو ہے وہ انتقال ہو گیا تو یہاں سے بہت مشرف صاحب جب فارغ ہو گئے تھے اور چلے گئے تھے واپسی کا ان کا فیصلہ غلط تھا سیکنڈلی دوہزار تیرہ کے الیکشن کے اندر ان کو پتہ نہیں پروڈیکشن کیا بتا پھر یہ ہوا کہ نواز شیف کا محاضرائی کا دیکھیں فوج نے ان کو ڈسون کر دیا ہوا تھا کیانی کے دور میں اور اس کے بعد سے ان کی کوئی یہاں پہ ادارہ ان کو رکھنے ہی نہیں چاہتا وہ ان کو کہہ رہے تھے ادارہ کی طرف سے بازی ہم میسجنگ ان کو ہو رہی تھی کہ آپ یہاں نہ آئیں اور ہر دور میں ہو رہی تھی یہ کیانی نے بھی یہی کیا ان کو کہا ادھر ہی رو پاشے کو بھیجا پھر اس نے جو بعد میں آئے کیا نام رحیل شریف صاحب انہوں نے ہی منع کیا اور بھیجا لوگوں کو کہے ان کو کہیں ادھر رہے ہیں مگر وہ میاں نواز شیف صاحب اگر اس محاضر آئی وہ انہوں نے کاروائی کی اپنے اینگل سے نواز شیف کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا ان کا خیال تھا کہ آئندہ کوئی جرت نہیں کرے گا دوبارہ ٹیک آئر کی وہ اس کو نشانہ عبرت بنانا چاہتے تھے کسی حد تک ان کو کامیابی ہوئی ہے مگر پاکستان دیرے دیکھیں پاکستان اس وقت سسٹینیبل گروت کی طرف جا سکتا تھا پروجیکشن بن گئی تھی اور دیفنیٹلی چلا جاتا مگر محاضر آئی کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوا اس میں مشرف صاحب نے بھوگتا مگر پاکستان نے زیادہ بھوگتا اور میاں نواز شیف کے خاندان نے بھی بہت بھوگتا تو اس لیے صرف مشرف صاحب کے آخریہ یام نہیں بلکہ یہ پاکستان کے ڈیکلائن کا سبب بنا مشرف کے خلاف کاروائی والا معاملہ میں تو فرنکلی اس وقت بھی یہی سمجھتا تھا کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے بعض میں لوگوں نے دیکھے بھی اب بہت سارے جمہورے یہ ہے وہ بڑا چنگا گیتا ہے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شیف کا یہ فیصلہ اپنی جگہ وہ سمجھتے تھے کہ جس کے خلاف کاروائی ہوگی تو آئندہ نہیں ہوگا مگر ہر دفعہ جب کرائیسز آتا ہے تو اس میں اپورچنیسٹ موجود ہوتے ہیں باجوا صاحب کا چونکہ بیہوریل پروفائل ہی نہیں تھا تو وہ ٹیک آور نہیں کر سکے ٹیک آور سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ عوام کو ڈیلیور کریں اور کارکرد کی گورنمنٹ کی بہت اچھی ہو پانچ سال اس کے بعد لوگوں کی جب میارے زنگی بہتر ہوگا چیزیں غربت کی کمی آئے گی اور پھر سپیس کم رہ جاتی ہے ان فورسز کے لیے جو غیر آئینی اقدام کرتی ہیں اچھے بڑی سبزہ ویڈیو کے لاسٹ میں سب سے دلچسپ کوسٹن ہے کہ عمران خان کی جنب پرویز مشرف کے دور میں اور ان کی نظر میں عمران خان کی کیا حیثیت تھی یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں اور ساتھی ساتھی یہ بتائیں کہ طلت حسین نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعویٰ میں کتنی صداقت ہے دیکھیں طلت صاحب نے اپنی انفرمیشن آج یا کل ہی کہا ہوگا دیکھیں طلت صاحب نے غلط کہا ہے جی ان کے اپنی کوئی انفرمیشن ہوگی مگر میرے پاس اس حوالے سے فرسٹ ہینڈ جو انفرمیشن تھی وہ بڑی کلیر تھی کہ مشرف صاحب نے ان کو ایک ایک سیٹ دلوائی تائر القادری عمران خان کو اور ان کا خیال تھا کہ چلو ایسا ہی ونٹ ترانڈ تھی نا تو ان کو بھی ایک ایک سیٹ دے دو جی آنے دو اسمبلی میں تو یہ دونوں پرائیمشن کے امیدوار بان بیٹھے اس وقت اور ان کی جو پہلی میٹنگ ہوئی ڈی جی آئی سائی کے ساتھ ان کی تلخی ہو گئی ان کو اٹھا دیا گیا تھا کہ جاؤ نکل جاؤ ان کے بارے میں جو کہا گیا اس وقت لکھا گیا تھا انریلائیبل وہ ابھی بھی ڈی جی آئی سائی موجود ہیں اور مشرف صاحب نے پوچھایا جب بعد زام ایک موقع کے اوپر انہوں نے کچھ لوگوں کو کہا یار انہوں کو سپورٹس امنیسٹریشن یہ میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بالتا رہا ہوں اور سپورٹس کا منیسٹر بنا دیں سپورٹس کے منیسٹر بنا دیں دی جی آئی سائی دکھا نہیں بنائیں گے یہ اس قابل بھی نہیں ہے اس کے بعد مشرف صاحب نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر اس نے ایک دفعہ ان کو رابطہ کیا اور انہوں نے کہا یار انہوں کرکٹ بورڈ امران خان تیار ہو گیا کرکٹ بورڈ کا چیرم اگر میری بات پر کسی کو شاک ہو تو چھے لوگ ہیں جو اس بات کے گواہ ہیں آمر کیانی صاحب گواہ ہیں پھر جو اکبر ایس بابر ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں ایک اور امران خان کے قزن ہوتے تھے میں نام ان کا مس کر گیا ہوں وہ ایک ان کے جو ہے وہ آفس میں آفس جو چلاتے تھے عرشد صاحب وہ تھے چھے ایک لوگ جو ہے وہ اس مشاورت کے اندر جب امران خان نے کہا جی میں بنوں گا کہ تو ان کے لوگوں نے کہا جی وہ وہاں پہ موجود تھے کہ کیا کرتے ہیں آپ کے کینڈیڈیچرز آیا ہو جائے گا مشرف صاحب ان کو بہت لوڈ ٹریٹ کرتے تھے امران خان کو انہوں نے ایک آسیڈ دے گئے اس حملی میں لے آئے تھے مگر اس کو کبھی انہوں نے اس پیس اس طرح سے یا پرائیم سر کے لیے کنسیڈر ہی نہیں کیے گئے اس وقت کے انٹیلیجنس ادارے ان کے حوالے سے بہت ریزرویشنز رکھتے تھے اور وہ ریزرویشنز بعد میں جب پھوک شک بھری گئی اس کی کچھ اور وجوہات تھی کیانی صاحب کے دور میں بھری گئی پائشہ صاحب جو ہے وہ روح روان تھے مساق جمہوریت سے ڈرے ہوئے تھے تو اس میں جا کے اس کو سپیس ملی اور پھر وہ جو باتیں پہلے والاں لکھی تھی وہ بالکل عارف بارف سچ ثابت ہوئی اگر کسی کو شاک ہو تو وہ ابھی زندہ ہیں لوگ جو اس وقت اس کے حوالے سے یہ رائے رکھتے تھے مشرف صاحب تو اس دنیا میں نہیں ہیں مگر ان کی اپینین بڑی لوگ تھی عمران خان کے حوالے سے بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے ہماری آڈینز کو اپ ڈیٹ کیا ناظرین یہ تھا آج کا وی لاغ اگلے وی لاغ میں ہم بات کریں گے جنرل پرویز مشرف کی کامیابیوں اور ناکامیوں کے بارے میں اور ساتھ ساتھ جائزہ لیں گے کہ طاقت کے نشے میں جنرل پرویز مشرف سے کون کون سے جرم سرزد ہوئے ہیں اس کے لئے چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کر لیں اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹس میں ضرور دیں